حضرت شیخ اللہ علیہ السلامت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے وارد مولانا یحییٰ کانری رامت اللہ علیہ ہماری دادی نے ان کی ایسی پرورش کی تھی ایسی پرورش کی تھی کہ جب انہوں نے زبان کھولی تو انہیں قرآن کا ایک پاؤ یاد مختلف قرآن کی آیات یاد ان سب کو مجموعہ کٹھا کیا جاتا تو ایک پاؤ کے بقدر قرآن بنتا ہے اس لیے کہ جب بھی انہیں گود میں لیتی سینے سے لگاتی تو ان کی زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے تو اس معصوم دل و دماغ نے اس سننے کا اثر لیا اس صاف تختیبِ قرآن کے الفاظ نقش ہوتے چلے گئے جب زبان کھولی تو قرآن جاری ہوگی اور اب تو بوڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی ایک آیت بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا بدقسمتی ہم پر ایسی مخلوق مسلط ہے جنہیں نہ قرآن کی تلاوت کرنا آتی ہے نہ پیغمبر کا نام لینا آتا ہے نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے ایسی مخلوق ہم پر مسلط ہے نہ قرآن کی آیت پڑھنا آتی ہے نہ انہیں پیغمبر کا نام لینا آتا ہے نہ ان کی زبان پر نبی کا نام صحیح جاری ہوتا ہے اور نہیں نہیں میں ارز کرنا ہوں کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے اور وہاں کیا حال تھا بچہ زبان کھولتا ہے اسے قرآن کا ایک پاؤ یاد ہے یہاں ان کو قلو اللہ بھی نہیں آتا گھر کی درزگاہ اجڑ گئی ہے گھر کے استاد نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے ماں باپ نے اپنے اولاد کے حقوق پمال کیے ہیں گھر کی درزگاہ اجڑ گئی ہے گھر کے استاد اپنی ذمہ داری سے کنارہ کش ہو چکا ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس گھر میں کبھی قرآن سنے ہی نہیں کسی نے پڑھا ہی نہیں ہاں گھن گھنانا آ جائے گا ناچنا آ جائے گا اوٹ پٹھا کی ساری حرکتیں آ جائیں گی لیکن پاکیزہ کریمات اس کے زبان پہ وہ جاری نہیں ہو سکتے تو پیانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کو سب سے پہلے کلمہ کہلواؤ اس اولاد کی قدر کرو اس کی دینی تعلیم تربیت ماں باپ پر اولاد کا حق ہے